فور منیسٹر نے جمہوں میں بولا کہ جب بھی یہاں پہ ملٹنسی رائس ہوتی ہے تب آپ کا خاندان لندن جا کے بیٹھتا ہے ملٹنسی کے خلاف اگر کسی ایک تنظیم نے قربانیاں دی ہیں وہ جمہوں کشمیر نیشنل کانفرنس نے دی ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے جب وزیری آزم صاحب وزیری داخلہ صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ چلیے سیاسی اقتلافات ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت کو اس طرح سے مطلب طور مرور کے پیش کرنا یہ غلط بات ہے جہاں میں کھڑا ہوں جس امیدوار کے لیے آج میں وغ مانگ رہا ہوں کیا اس کے گھر کی قربانیاں مجھے وزیری داخلہ صاحب کو دوبارہ یاد دلانی ہوں گی جس طرح اس گھر نے ملٹنسی کی جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں کتنے ہزار نیشنل کانفرنس کے ہمارے ورکر ہمارے سینئر ساتھی ہمارے منسٹر ایم ایل ای ایم ایل سیز قربان ہوئے کیا مجھے وزیری داخلہ صاحب کو یہ یاد دلانا ہوگا اور جہاں تک رہی ملٹنسی کی مجھے معلوم ہے انہوں نے اپنی تطریر میں کہا کہ اگر کانگریس نیشنل کانفرنس کی حکومت بڑھتی ہے تو ملٹنسی بڑھ جائے گی میں انہیں یاد دلانا چاہوں وہ میری حکومت کے چھ سال دیکھیں لگاتار ہر سال ملٹنسی کی گراف جو ہے وہ کم ہوتی گئی اس کا مقابلہ پچھلے پانچ سال سے کریں تو لگاتار ہر سال ملٹنسی کی گراف بڑھتی گئی جمعوں میں ملٹنسی کو نئی شروعات موجودہ حکومت نے دی نئی طریقے سے ملٹنسی آج آپ جمعوں میں دیکھ رہے ہو کس زلے کا نام لوں کٹھوا جمعوں سامبہ رجوری پونچ ادھمپور ریاسی جہاں دیکھو تو دوڑا جہاں دیکھو تو وہاں ملٹنسی کا اثر سوک دیکھنے کو مل رہا ہے اگر کوئی ملٹنسی سے لڑنے میں ناکامیاب رہی ہے وہ موجودہ حکومت رہی ہے اور آنے والی جو نیشنل کانفرنس کانگریس کی حکومت ہوگی ہمیں اس صورتحال کو دوبارہ دروس کرنا نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24